بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے ہم یہاں باغریہ میرا میں موجود مدرسہ ہے اور یہ مسجد میں بچے یہاں پر قرآن پاک کا درس حاصل کر رہے ہیں اور یہاں بچے دیکھ سکتے ہیں تقریباً سوہ کے قریب بچے ہیں اور ان بچوں کے پاس سپارے قرآن مجید اور جو ناظرہ جو قائدہ جو ہیں ان کے پاس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں تو جب آپ کے پاس پڑھنے کے لئے سپارے نہیں ہوں گے ناظرہ جو اس کا ہے وہ نہیں ہوگا تجویز کا جو ہے یا پھر قرآن پاک نہیں ہوں گے تو آپ کیسے پڑھیں گے تو یہ یہاں کے بچوں کے لئے بہت بڑی پرابلم ہے تو جتنے بھی ہمارے صاحب استطاعت لوگ ہیں ہمیں امید ہے کہ وہ ضرور یہاں پر دینیٹ کریں گے اور حدیعہ کے طور پر یہاں پر قرآن مجید سپارے اور قائدے جو ہیں وہ ان بچوں کو انشاءاللہ امیدے کو فرام کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سو کے قریب بچے اور بچیاں ہیں اور تقریباً پنہ بیس کلومیٹر پر یہ آبادی جو ہیں پھیلی ہوئے دور دراز گھر ہیں وہاں سے بچے یہاں پر آتے ہیں پڑھنے کے لئے تو ان بچوں کے لئے قرآن مجید سپارے اور قائدے ہم آپ سب لوگوں سے ریکیسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کے لئے یہ بیجے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسجد کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد ابھی کنسٹرکشن میں بھی ہے یہاں اس کا بھی کام جاری ہے تو جو محیر حضرات سیمٹ ریپ یا اور اس طرح کی مالی انداد کرنا چاہیں اور آپ یقین جانئے دنیا میں سب سے جو بہترین کامیں جو دلی تسکین کا سبب بنتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرش کرنا ہے اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ یہاں پہ ابھی بھی مرمت کا کام جاری ہے بلکہ رک گیا ہے سیمٹ نہ ہونے کے سبب یا جو مزید جو میٹریل ہے نہ ہونے کے سبب تو ہم جتنے بھی صاحبی استطاعت لوگیں ان سے ہماری ڈیوکیس کے کہ وہ یہاں پہ انٹرینیٹ کریں باگریاں میرا اس جگہ کا نام ہے بچوں کو بیٹھنے کے لیے اور بچوں کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ چون کی غریب علاقہ ہے اور سب غریب بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں یہاں پہ بچوں کے بیٹھنے کے لیے کوئی چٹائی یا پھر ٹاٹے وغیرہ بھی نہیں ہے زمین پہ بیٹھے ہوئے تو یہ ہمارے ملانا صاحب ہیں ان کو جہاں ہم خراجت حسین پیش کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ ہونے کے وباوجود یہاں بچوں کو وہ کلمے سکھا رہے ہیں جن بچوں کے پاس ہیں پانچ پانچ چھے بچے بوپن کی ہوئے ان کو قائدہ پڑھا رہے ہیں اسی طرح اگر ایک بچے کے پاس قرآن مجید یا سپارہ ہے تو دس بچوں کو ایک ساتھ بٹھائے کے اس طرح پڑھا رہے ہیں تو اگر یہ سب بچوں کے پاس ہوں گے قرآن مجید یا سپارہ یا قائدہ تو وہ ہر بچہ انڈیویجیولی انفرالی طور پر پر سکے گا تو ہم آپ سب تمام صاحب استطاعت لوگوں سے یہ ریکیسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہاں کیلئے دریاں کٹائیاں قرآن مجید سے پارے اور قائدہ حدیعہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کا بھی کام یہاں پہ جاری ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹیریل نہ ہونے کے سبب سیمت رید بجری بزر نہ ہونے کے سبب یہ کام رکا ہوا ہے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ضرور ہماری جو ریکیسٹ ہمزان نے آپ سے کی ہے اس پر آپ ضرور عمل کریں گے اور صاحب استطاعت لوگ اپنی دنیا آخر انشاءاللہ سوا رہے گے یہ باگی ہے میرا ہے انشاءاللہ ہم یہاں کے جو صاحب ہیں جو مسجد کا کام کرتے ہیں بچوں کا جو خیال رکھتے ہیں ان کا نمبر بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے آپ اسی پر رابطے کیجئے گا ان سے ہی بات کر کے آپ نے جو بھی جونیٹ کرنوں کو وہاں کیجئے گا تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ